بھارتی وائسینہ کی نئے نویلے رافیل فائٹر جیٹ امبالا پہنچ گیا ہے امبالا وہی ائر بیس ہے جہاں سے ماتر کچھ ہی دوری پر پاکستان ہے رافیل کے آنے سے بھارت کی طاقت پاکستان کے مقابلے کافی بڑھ گئی ہے آئیے جانتے ہیں کہ کون سا فائٹر جیٹ کتنا دم رکھتا ہے قریب چار سال کی انتجار کے بعد پانچ رافیل فائٹر جیٹ 29 جلائی کو آسمان کا سینہ چھٹے ہوئے بھارت کے امبالا ائر بیس پہنچ گئے تھے قریب 7000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے پاکستان کے ائر اسپیس سے سٹکر گجرات کے راستے امبالا ائر بیس پہنچے ان رافیل فائٹر جیٹ نے پاکستانی بھائیو سینہ کی بیچینی کافی بڑھا دیا ہے رافیل کا خوف عالم یہ ہے کہ ان ویمانوں کے آنے سے ٹھیک پھیلے پاکستان کے ائر فورس چیف کو آرمی چیف کمر جاوید باجوا سے آپ آج بیٹھک کرنی پڑی ہے پاکستانی بھائیو سینہ کی یہ بیچینی واجب بھی ہے رافیل کے آنے سے اب پاکستان میں گھس کر ائر اسٹریک کرنے والی بھارتی بھائیو سینہ کی طاقت اور بڑھ گئی ہے ایراک اور لیویا میں اپنے یود گوسل کا ساندار پردرستن کرنے والے رافیل لڑا کوئی مانوں کی سیدھی ٹک پاکستان کے امریکہ نیرمیٹ رافیل جیٹ کو روکنے کے لیے دو ایف سکسٹین کی جررت یہی نہیں پاکستانی ائر فورس کو اب ایک رافیل فائٹر جیٹ کو روکنے کے لیے اپنے دو ایف سکسٹین لڑا کوئی مان لگانے پڑیں گے ابھی تک استحتی یہ ہے کہ بھارت کو ایک ایف سکسٹین کو روکنے کے لیے دو سکھوئی تیس ایمکی ویمان تینات کرنے پڑتے تھے انڈین ائر فورس کے پورف چیف ایوائیٹ ٹپنیز کا ماننا ہے کہ یا دی ائر فورس کے پاس پروری میں بالا کوٹ حملے کے دوران رافیل ہوتا تو بھارت پاکستان کے کم سے کم بارہ ایف سکسٹین ویمانوں کو مار گراتا یہی نہیں بھارت کو بالا کوٹ میں ایرش ٹریک کرنے کے لیے پاکستانی ہوای چھیتر میں نہیں گسنا پڑتا آئیے جانتے ہیں کہ بھارتی رافیل ویمان اور پاکستانی ایف سکسٹین ویمانوں میں کون کتنا طاقتور ہیں پاکستانی ایف سکسٹین میں کتنا ہے دم پاکستانی ایف سکسٹین ویمان چار ازار دو سو بیس کلومیٹر تک مار کرنے میں سکسم ہے جبکہ رافیل سیتیس سو کلومیٹر تک حملہ کر سکتا ہے رافیل کی سپیڈ جہاں انیس سو بارہ کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے وہیں ایف سکسٹین کی چودہ سو ستر کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھرتا ہے پہلا ایف سکسٹین ویمان انیس سو تیہتر میں بنا تھا وہیں رافیل انیس سو چھاسی میں بنا تھا رافیل ایف سکسٹین سے ایک پیڈی آگے کا ویمان ہے ایف سکسٹین میں اے آئی ایم ایک سو بیس سی مسائلے لگی ہے جو ہوا سے ہوا میں اسی کلومیٹر تک مار کرنے میں سکسم ہے پاکستانی ایف سکسٹین کا وزن نو دسمالف دو ٹن ہے اور یہ صرف ایک کس دسمالف ساٹھ ٹن وزن لے کر اڑنے کی سمتہ رکھتا ہے رافیل فائٹر جیٹ کی چھمتا رافیل ایک ایسا لڑا کوئی مان ہے جسے کم سے کم ساتھ طرح کے میسن پر بھیجا جا سکتا ہے یہ ایک منٹ میں ساتھ ہزار فوٹ کی اچائی تک جا سکتا ہے اس کی فیول کیپیسٹی سترہ ہزار کلوگرام ہے کیونکہ رافیل جیٹ ہر طرح کے موسم میں ایک ساتھ کئی کام کرنے میں سکچم ہے اس لیے اسے ملٹی رول فائٹر ائرکرافٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں سکالپ میسائل ہے جو ہوا سے جمین پر چھے سو کلو میٹر تک وار کرنے میں سکچم ہے رافیل کی مارک چھمتہ ستیس سو کلو میٹر تک ہے جبکہ سکالپ کروز میسائل کی رینج تین سو کلو میٹر ہے ویمان میں فیول چھمتہ سترہ ہزار کلوگرام ہے یہ انٹی سیپ اٹیک سے لے کر پرمانو اٹیک کلوز ائر سپورٹ اور لیزر ڈائریک لانگ رینج مسائل اٹیک میں بھی اول ہے یہ چوبیس ہزار پانسو کلو تک کا وجن لے جانا میں سکچم ہے اور ساٹھ گھنٹے کی اترک تڑان بھی بھر سکتا ہے اس کی سپیڈ دو آزار دو سو تیس کلو میٹر پرتی گھنٹہ ہے میٹیور مسائلوں سے لیس رافیل ویمان ایک سو بیس کلو میٹر کی دوری سے ایف سکسٹین کو مار گرا سکتا ہے بھارت کو ملنے والے رافیل جیٹ میں ہوں گے یہ چھے بدلاؤ اسرائیلی ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے ریڈار وارننگ ریسیورز لو بینڈ جیمرز دس گھنٹے کا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈنگ سسٹم انفراریٹ سرچ اور ٹریکنگ سسٹم دوستو اس ڈاٹا سے یہ ساپ پتا چلتا ہے کہ رافیل کو ٹک کر دینا پاکستان کے ایف سکسٹین کی بھی بس کی بات نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں عوض سے بتا ہے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے اگر آپ ہم سے انسٹاگرام اور فیس بک میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک میں جرور فالو کریں لنک آپ کو ٹیسکرپسن باکس میں مل جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بگل میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی آل میں کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا کھیال رکھیں جائے ہند جائے بھارت دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ سب سے پہلے نیٹیفیگریشن آپ تک پہنچ سکے دھانیواز دوستوں